اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا علامی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ہمیشہ خوش رہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی آسان آسانے سے تیار ہو جانے والی نہاری اور دیکھیں ہم نے اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیا ہے 1.5 کلو مٹن ہم نے لیا ہے اور یہ ہم نے جو نلی کا گوشت ہوتا ہے وہ ہم نے لیا ہے کیونکہ اس سے بہت اچھی نہاری بن دی ہے اور سب سے اچھا ٹیسٹ نہاری کا اسی کے ساتھ ہی آتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر لیا ہے 1.5 کلو مٹن ہم نے لیا ہے پساوہ لسن اور 1.5 کلو مٹن ہم نے لیا ہے ادرک کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے بادیاں کا پھول ہے ایک موٹی الائچی ہے دالچین ہی ہے ہمارے پاس اور 7 ہم نے لیا ہے 1.5 کلو مٹن ہم نے لیا ہے ہلدی اور 1.5 کلو مٹن ہم لیں گے پسیوی لال مرش اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے ہاف ٹی سپون سے بھی عادی جو ہے وہ ہم نے لیا ہے کٹیوی لال مرچ اور ون این ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے نمک تو آئیے اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے ٹوٹ ٹیبل سپون ہمیں چاہیے نہاری مسالہ کیونکہ ہم نے نہاری مسالہ شامل کرنا اس لیے ہم نے اس میں نمک مرچ جو ہے وہ کم رکھی ہے دوسرے مسالے میں ٹھیک ہے تو آئیے اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم آئل میں آئل بھی ہمیں اس کے لیے ایک کپ کے قریب آئل لیں گے آئل میں سب سے پہلے ہم جو گرم مسالہ ہے اس کو ہلکا سا سوتے کر لیں گے اور جب اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی تو ہم اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ لسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور ہلکا سا لسن کا پیسٹ جو ہے وہ فرائے کر کے اور جیسے ہی لسن کا کلر جو ہے وہ گولڈن سا ہونے لگے گا ہم اس کے ساتھ جو ہے ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اسے ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں مٹن شامل کر دیں گے تو دیکھئے جی اب ادرک ہمارا فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں گوشت اور اور گوشت کو ہم اس وقت تک بھونیں گے جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے تو جیسے ہی گوشت کا کلر چینج ہوگا ہم اس میں باقی جو سپائسز ہیں وہ شامل کر دیں گے اب یہ دیکھئے یہاں پر گوشت کا کلر بہت اچھ سے چینج ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر سارے سپائسز شامل کر کے اسے بھون لیں گے تاکہ اس کا گوشت کا جو کچھا پن ہے اور اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے ساتھ ہی ہم نہاری مسالہ شامل کر دیتے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے زیادہ سے زیادہ ہم اسے دس منٹ کے لیے بھونیں گے اسی سے بہت اچھا سا یہ تیار ہو جائے گا تو اب یہ دیکھئے بہت اچھا سا ہمارا گوشت ہے وہ یہاں پر بھون رہا ہے گوشت ہمارا بھون چکا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اب ہم اس میں تین لیٹر کے قریب پانی شامل کر دیں گے اور پانی شامل کر کے پھر ہم اسے دھکیا رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے قریب تاکہ یہ اچھے سے پک جائے گل جائے گوشت بہت اچھا سا اور اس کے بعد ہم اس میں آٹے کی رئی بنا کر شامل کریں گے میں نے تین لیٹر پانی شامل کیا ہے اور میں اس میں بنا رہی ہوں دیکھچی میں بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس ککر ہے تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کا وہ جلدی تیار ہو جائے گا اب ہم ایک گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں اس کو اب یہ دیکھئے یہ گوشت پر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ گوشت ہمارا گل گیا ہے اور گوشت ہمارا بہت اچھے سے دیکھیں نظر آرہا کہ گل گیا ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں جی دیکھا آپ نے بہت ہی زبادہ سے ہمارا گوشت گل گیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا فلیم بند کر دیتے ہیں اور فلیم بند کر کے ہم اسے ڈھک دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ سارا آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے اور پھر ہم ایسا کریں گے کہ اوپر سے ہم اس کا آئل جو ہے وہ اتار لیں گے تاکہ ہم جب ہم اس کو سرف کرنے لگیں گے تو پھر ہم ہر ڈش کے اوپر جو ہے وہ آئل ڈال دیں گے تو اس سے وہ اس کی لک جو ہے وہ بہت اچھی آئے گی تو آئیے ہم آپ تیار کر لیتے ہیں آٹے کی لئی اس کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے تھری ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے آٹا اور اس کو ہم تقریباً ڈیڑھ کپ پانی میں گھول لیں گے اچھی طرح سے اور گھولتے ہوئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی لمز نہ رہی اگر ابھی گھولتے ہوئے اس کے لمز ختم نہ ہوئے تو جب آپ اسے نہاری میں شامل کریں گے تو اس کے اندر بھی پھر اس کے لمز رہیں گے تو اب ہم سب سے پہلے جو ہے آئل بہت اچھا سا ہمارا اوپر آ گیا ہے اب ہم آئل اتار لیتے ہیں اوپر سے آئل اتار کے تو پھر ہم اس کے بعد جو ہے اس میں آٹے کی لئی شامل کریں گے اور پھر ہم دس منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھ دیں گے جی تو اب دیکھئے کتنا خوبصورت سا اس کا کلر ہے نہاری کا یقین کرئے ہمارے گھر میں جب بھی نہاری بنتی ہے تو جو ایک روٹی کھاتا ہے اس کی نہارے کے ساتھ دو روٹیاں پکی ہوتی ہیں اتنی مزے کی نہاری ہماری ساری فیملی کو بہت پسند ہے اب ہم یہ شامل کر کے ساتھ ساتھ اس کے چمت چلاتے جائیں گے اور پھر اس کو دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے اس کے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے جی تو دس منٹ ہو چکے ہیں ہماری بہت ہی مزے دار سی نہاری تیار ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کی گارنشنگ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر اس کو ڈیش میں نکال کے سب سے پہلے ہم نے جو آئل اتار کے رکھا تھا سب سے پہلے ہم آئل ڈالتے ہیں اس کے اوپر آئل اتارنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جی دنی دفع مرضی آپ سرونگ کریں آپ کے پاس آئل موجود ہوتا ہے اور اسی کا ہوتا ہے تو ہم یہ ہر ڈیش کے اوپر ڈال دیں گے تو اس کی لکھ بہت زبردستی آئے گی اور اس کے بعد ہم اسے مزید گارنش کرتے ہیں اور سرف کر لیتے ہیں اور جب بھی آپ نہاری بنائیں اس کے ساتھ لازمی لیمو اور ادرک سبز دھنیا اور سبز مرچ باریک باریک کٹ کے اس کے اندر ضرور شامل کریں جب بھی کھانے لگیں کیونکہ اس کے بغیر نہاری کا مزہ ادھورا ہے تو آپ اب انجوائے کیجئے بنائیے انجوائے کیجئے اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ